جہانگیر ترین بابات چودری نے کہا جہانگیر ترین حکومت سے باہر ہوئے ہیں عوام کے دلوں سے نہیں پرویس خٹک فیصل وارڈا اور دیگر وزراء بھی جہانگیر ترین کے حق میں بول پڑے لیکن آج وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین سے متعلق کابینہ کو دیے جانے والے بیان میں شاہ محمود قریشی کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا وزیراعظم نے برہمی بھی ظاہر کی عمران خان نے کہا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کا میڈیا پر اظہار نامناسب ہے انہوں نے ایک بار پھر جہانگیر ترین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ذریع پالیسی پر جہانگیر ترین کو انہوں نے خود اسائنمنٹ دی تھی جہانگیر ترین نے بطور ماہر اجلاس کو بریفنگ دی انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اجلاس میں کون شریک ہوگا اور کون نہیں یہ میری ثواب دید ہے عمران خان نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ شاہ محمد قریشی اور جہانگیر ترین دونوں سینئر رہنما ہیں لیکن پوری پارٹی درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے اتحاد ظاہرہ کرے ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیو میں بیورو چیف کراچی رفت سعید اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد تاریخ چودری نے اور ناظرین اس پروگرام کے آخر میں ہم بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو کہ خیبر پختنخواہ حکومت کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے لیکن پہلے آج ذرا بات کریں گے کل والے ٹاپک جو کہ کل سے آج چل رہا ہے اور اس وقت اس بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ اور یہ جو بات ہے شاہ محمد قریشی اور جہانگیر ترین تنازع کی تاریخ چودری صاحب آج کابینہ اجلاس میں کیا ہوا وہاں پہ کیا چیز لوگوں نے اوفزرف کی کچھ چیزیں یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہوں گی آپ بھی صبح سے معلومات میں لگے ہوں گے وہاں پہ کیا ریاکشن تھا آج لوگوں کا کابینہ کے اجلاس میں دیکھیں آج چونکہ سب سے زیادہ ہاٹ موضوع تو یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور قریشی صاحب کے درمیان جو کنٹروورسی جنم لی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا آج قریشی صاحب نے ٹورزم کے کانفرنس میں آنا تھا تو اپنے رپورٹرز درخواست کی کہ جب قریشی صاحب وہاں پر آئیں تو آپ ان سے بات کریں اور ان سے یہ سوال پوچھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قریشی صاحب آگے سے کیا کرتے ہیں اور اس سے بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا تو وہاں قریشی صاحب نے باقی باتیں تو بڑے جوش و خروش سے کی جیسے وہ کرتے ہیں ٹورزم کے بارے میں باتیں کی لیکن اس سوال کے بارے میں بار بار پوچھنے کے باوجود انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہمارے پاس سوڑ بھی موجود ہیں تو اس بات سے کتراتے رہے یوں لگتا تھا جیسے زبان بندی ہو گئی ہو پھر اس کے بعد آج فاقی قبینا کے جلاس میں اگرچہ بہت اہم اجنڈ آئٹم تھے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سیاسی باتیں زیادہ چلتی ہیں اور خاص طور پر کنٹروورسیز جو ہوں وہ زیادہ جو بکھتی ہیں ہمارکیٹ میں اس حوالے سے بھی جو ہماری طرح یہی تھی کہ پرائمسر صاحب نے کہا کہ وزراء جو ہے وہ زبان بندی کریں ایک دو سے خلاف بیان بازی نہ کریں اور جو باہمی معاملات ہیں ان کو پارٹی پلیٹ فرم پر حل کریں باہمی میٹنگ میں حل کریں ان کو اس طرح سے میڈیا میں نہ لے کے ہیں پبلک لے نہ لے کے ہیں اور پرائمسر نے یہ باتیں جو ہیں کہیں اپنی کابینہ کے ارکانوں کو مخاطب کر کے اور کابینہ کے جلاز کے بعد جو غیر عصمی میٹنگ ہوتی ہے میشہ وزراء کی اس میں بھی یہ باتیں ہماری اطلاع کے مطابق کی ہیں لیکن سب سے اچھی اس کی جو تصدیق ہے دو جگہوں سے ہوتی ایک تو جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں جب انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سواب زید پرائمسر کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بدرہ ہوں یا کوئی اور بدرہ ہوں سب کو سب جو ہے وزیر ضرور ہیں لیکن فیصلے کے اختیار جو ہے وہ پریمسر کو ہے اور پریمسر کی اسواب دید ہے کہ وہ کس کو کس اجلاس پر بلاتے ہیں کس سے کیا کام لیتے ہیں پر اس بات کی تصدیق آج شام کو عصد عمر صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ زرات کے معاملات کس نحج پر چل رہے ہیں تو پریمسر نے کہا کہ ترین صاحب کو بلاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ زرات کس نحج پر رہا ہے پھر دو گھنے تک بریفنگ دی تو میرا یہ خیال ہے کل جو ہم نے بات کی تھی اور پھر آج بھی بات کی ہے کل میں نے ارس کیا تھا کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ پلڑا باری رہے گا ترین صاحب کا جس طرح سے کل غدرہ کی فوج زفر موج نے ان کی سپورٹ کی تھی کھل کر مراج سے اس سے لے کر پرویز خٹک تک اور فواد صاحب سے لے کر سپیکر قومی ساملی تک سب لوگوں تک سب نے جو باتیں کی آج وہ ڈراؤپشن اس طرح سے ہوا کہ آج پرائم نیسٹر نے خود سب کو کہہ دیا کہ آئندہ کوئی اس قسم کی گفتگو منظریاں پر نہ آئے اس طرح کی گفتگو پبلک لیے نہ کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کی یہ ہدایت جو ہے اس پر عمد ورحمت کب تک ہوتا ہے کب تک ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کیا جو پرائم نیسٹر نے انٹروین کیا کل یہ تمام ٹی وی چینلز پر تمام جو ٹاک شوز ہیں ان پر ہوت ٹی بی ٹی سی کے اوپر تھی پرائم نیسٹر نے تھوڑا سا لیٹ نے انٹروین کیا اگر کیا تو یا جب یہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ اتنے عرصے سے چل رہی ہے تو وہ پہلے ہی انہیں اس بارے میں کچھ انسٹرکشنز دے دینی چاہیے تھی دوسری یہ کہ کیا واقعی کیونکہ بڑے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور کل خاجہ آصف کی طرف کا جو ٹویٹ تھا اس میں بھی تھوڑے سے ایک ایک سیمپیٹی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی طرف نظر آئی کیونکہ اب جو اپوزیشن جو والا کیمپ ہے وہ بھی اس کو کیش کرنا چاہے گا ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب خاموش رہ جائیں گے دیکھیں عمران جو بات چیر جو کل ہم نے بات کی تھی اور اس میں بڑا واضح طور سے آج یہ لگتا ہے جو پرائم نیسٹر کا جو بیان ہے انہوں نے ایک لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شٹ اپ کال تھی تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی مناسب لذب میرے خیال میں نہیں ہو سکتا انہوں نے لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں اہم ہیں لیکن بہت واضح جھکا ان کا جہانگیر ترین کی طرف نظر آیا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ کیا پہلے تو میرے خیال میں یہ تنازہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت پرانا تنازہ ہے وزیراعظم اس کو پہلے کنٹرول کر لیتے تو اتنی باتیں نہیں ہوتی اتنا مذاق نہیں بنتا اتنے لوگ ڈسکس نہیں کرتے وہ کر سکتے تھے کیا ضروری تھا کہ اتنے تنازہ کے بعد اتنے بیانات کے بعد جو ہے ابھی تو وہ چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے چوزری سرور سے کیا بات کی ہے کہا یہی جا رہا ہے تاریخ کی گفت کو میں نے سنی بھی تھی شام کو کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی امور پہ کوئی ڈسکس کر رہے تھے میرے خیال میں بلدیاتی امور نہیں ماملہ یہی ہے اسی تنازے پر بات ہو رہی ہے بہت واضح تفریق ہے بہت واضح جگڑا ہے آپس میں اور یقیناً یہ آگے چل کے سر اٹھائے گا جس طرح کا مزاج شاہ محمود قریشی کا ہے وہ شاید خاموش نہ رہیں آگے چل کر وہ بات ضرور کریں گے اس وقت مسئلہ تن اگر خاموش ہو جائیں گے یہ تاثر دینے کے لیے کہ عمران خان نے کہا ہے اور ان کی بات تو لگتا نہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا اور پھر جو ان کے وزراء کی ٹیم ہے یہ کسی کنٹرول میں نظر نہیں آتی آپ نے دیکھا ماضی میں بھی چاہے فیصل وادہ ہوں چاہے جانگے چاہے یہ ان کے جو دیگر وزراء ہیں مراز سعید ہیں اس طرح کئی جیلے ان کے پاس بھی ہیں اچ اس طرح کے باتیں کرنے والے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے کوئی نہیں رکے گا کیونکہ ڈسپلن کوئی نہیں ہے اس پارٹی میں جو ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جس سہارے سے یہ چل رہی ہے جن ستوں پر یہ قائم ہے یہ سب کو پتا ہے کس طرح سے ہر طرف سے سپورٹ بلی ہوئی ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ نیا پاکستان واقعی بن جائے جو کرپشن سے پاک ہو تاریل چودری صاحب یہ نہیں ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ دو گروپ جو ہیں اس میں ایک ایک گروپ جو ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب فواد چودری پرویز خٹاک اور عمر ایوب کے نام اس میں لیے جا رہے ہیں اور جو دوسرا گروپ ہے اس میں شاہ محمود قریشی اسد عمر شریم مزاری اور نئی ملحق کل جہانگیر ترین سے جب میڈیا کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے آہ نام لیے بغیر اسد عمر کے اوپر بھی تنقید کی تھی وزیر خزانہ کے اوپر کہ اس وقت معاشی بوران جو ہے اس میں فیصلے کرنے چاہیے کوئی کمیں فیصلے فیصلہ غلط ہو وہ بہتر ہے کوئی فیصلہ نہ کرنے سے تو یہ یہ اس وقت آپس کی جو چپ کلش ہے یہ جو دو گروپ سے ہیں یہ آگے کم تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو بڑے گی کہیں نہ کہیں جا کر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو قریشی صاحب ہیں ان کی حمایت میں اگر کوئی لوگ ہیں بھی تو وہ کھل کر سامنے نہیں آئے جن لوگوں کا جن دوستوں کا اپنے نام لیا ہے کابینا کرکان کا ہو سکتا ہے وہ خموشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوں لیکن جس طرح سے ترین صاحب کے ساتھیوں نے کھل کے ان کا ساتھ دیا ہے اور کھل کے بیان بازی کی اس طرح سے قریشی صاحب کے دوستوں منظر آم پر نہیں آئے دیکھیں بنایدی ایشو یہ ہے کہ جب ترین صاحب جو ہیں جس کی طرف پہلے میں واپس جاؤں گا جس کی طرف رفض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے شخص آنے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے جب عام انتخابات تھے تو ترین صاحب تو الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے قریشی صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب وہ میدان میں کیلے کر رہی ہیں لہٰذا انہوں نے سبائی سیٹ پر کنٹسٹ کیا تھا لیکن وہاں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ایک نوجوان رہنما جس کے پاس پیسہ بھی تھا جس کے پاس حثر و سوخ بھی تھا اور پھر یہ بھی مبینہ طور پر کہا جا رہا کہ اس کو کچھ بڑے لوگ کی حمایت حاصل تھی اس کو ازاد کینڈیٹ کھڑا کیا گیا اور کینڈیٹ نے قریشی صاحب جیسے بڑے ہیوی ویٹ کو ہرا دیا سبائی الیکشن میں تو اس سے ان کی جو وزار سے الہ کی امید تھی وہ تو پوری نہ ہوئی پھر اس سے اوپر سے تم دریفی ان کے نزدیک ان کے پوائنٹ آبی سے یہ ہوئی کہ اسی نوجوان کو آہ ترین صاحب اٹھا کے لے اپنے جہاز میں بٹھا کر اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کھڑا دیا یعنی جس چخص نے آہ ازاد الیکشن جیتا تھا آہ قریشی صاحب کے سامنے اس کو پی ٹی آئی میں شامل کھڑا دیا گیا اس وقت سے یہ رینجش باقی ہے چونکہ وہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹری کے لیے قسمتہ عزمائی کریں تو وہ معاملہ تب سے چلا رہا ہے اور آج تک چلا رہا ہے ابھی آئندہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی سیٹ خالی ہو جائے سبائی ساملی کی اور قریشی صاحب کی کوئی دوبارہ امید جو ہے پیدا ہو جائے لیکن فیلحال تو ان کو پنجاب کی وزارتی اعلیٰ پر اپنے آپ کو لے جانا مشکل نظر آتا ہے اگر کوئی سیٹ خالی ہوئی پھر الیکشن لڑنا پڑے گا الیکشن لڑ کے جیتنا پڑے گا وہ لمبی بات ہے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں جو گروپ ڈومینٹ کر رہا ہے جو کہ عثمان بزدار کے پیچھے بیٹھ کر پنجاب کو ڈوریاں ہا لارا ہے اگرچہ پاور کے مراکز بہت سے ہیں سرور صاحبی ہیں پرویز علیہ صاحبی ہیں علیم خان صاحب تھے لیکن وہ جیل میں ہیں اس کے باوجود پنجاب میں جو ڈومینٹ کر رہا ہے گروپ وہ ترین صاحب کا ہے اور ظاہر ہے اصل بیٹل فیلڈ جو ہے پنجاب ہے وہاں اور کوئی منوپولی چاہتا ہے اور قریشی صاحب کا اور ترین صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساؤت پنجاب میں اپنے اپنے منوپولی چاہتے ہیں اس منوپولی کی جنگ جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ان میں سے یا تو کوئی جیت نہ جائے بہت اچھے طریقے سے بہت زیادہ بالا دستید ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کسی اور پلیٹ فارم پر ہو اور دوسرا کسی اور پلیٹ فارم پر ہو جب تک دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں جب تک دونوں گروپ ایک پارٹی میں ہیں تب تک یہ کشب کش اور چپکلش جو ہے یہ چاند ماری چلتی رہے گی چھیک اچھا رفت صاحب اس وقت جو تاریخ صاحب نے باتی وزارتی آلہ لیکن وزارتی آلہ سے بعد میں صورتی آلہ ایسی بھی بنی تھی کہ خان صاحب کچھ جائے وہ ان کے اوپر نا اہلی کی ایک تلوال اٹک رہی تھی اور ترین صاحب کے اوپر بھی ترین صاحب تو فانل وہاں سے ہٹا دیئے گئے کچھ ایسا تھا سننے میں آ رہا تھا کہ ایک خواب جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے قریشی صاحب کی طرف سے وزارت عزمہ کا تو ان کی کچھ سوچ تو وہاں اس طرف بھی تھی نا ایک زمانے میں دیکھیں یہ تو ان کی بڑی پرانی خواہش ہے اور میرے خیال میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس طرف لیکن اس کے ساتھ یہ گئے کابینا میں بیشتر لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہوگی لیکن ہر خواہش ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پوری ہو جائے اور بہت سارے کرائیٹیریا چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے وزارت عزمہ کا قلمدان سمالنے کے لیے لیکن یہ ان کی خواہش ہے برملا کبھی نہ وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں کبھی میڈیا پر کبھی وہ پرائیویڈ محفلوں میں تو یہ ان کی خواہش ضرور ہے لیکن یہ پوری ہوتی ہے فیلحال موجودہ حالات میں دور دور تک نظر نہیں آتی تکہ وزارت عالی کی بھی نظر نہیں آتی ابھی جو بات ہوئی جو اس وقت تارین صاحب نے کی کہ وہاں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں اور اس طرف کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں اس وقت ترین صاحب کا یہاں کراچی کے لوگوں کو کیا ہوا ہے کراچی فرسل وارڈا جو ہے وہ بھی ان کے گنگار ہیں اور دیگر لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا ویٹ جو ہیں وہ ترین صاحب کے اس میں رکھ رہے ہیں یہاں پہ ایسا کیا ہے رفت صاحب آپ سمیتے ہیں تو میں کہوں گا ان کی جہاز کی سی عمل دخل ہے سارے معاملے میں ان کے پاس جو پیسہ ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے ان کے اثر و رسوخ کا بہت عمل دخل ہے خاصے باثر آدمی ہیں اور خاصے مالدار آدمی ہیں تو میرے خیال نہ آپ کو بتا ہے مرٹ کوئی چیز نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں خاص طور سے صرف پیسہ زیادہ نظر آتا ہے اکہ دکہ جو بچارہ کارکن نیچے سے اوپر آتا ہے وہ نمائشی طور پر عملی سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے ادروائز جو ہے ہرچی اثر و رسوخ ہوئی اور میرے خیال میں جن کو ایک زمانہ تھا ایٹی ایم بھی کہا جاتا تھا کہ دو ایٹی ایم ہیں ایک دائیں ہاتھ پہ ایک بائیں ہاتھ پہ مگر آپ خود سمجھنا ہے کہ ایٹی ایم ہی کتنی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ان کی فائننسر ہیں وہ انہوں نے محنت کی ہے جس طرح تابعی تاریخ نہیں بتایا کہ اس نوجوان کو توڑ کر لائے اس جیسے کئی نوجوانوں کو اپنے جہازیں بٹھا بٹھا کر لاتے رہے ملاقاتیں کرواتے رہے تو لہذا عمران خان ان کے مرونے منت ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے کوششیں کی ان کے لیے ایک باقاعدہ ارکان کو جمع کیا اور ایک پوری سٹیج سجا کر دی تو ایسے آدمی کو وہ کیسے دور کر سکتا ٹائم will decide کہ یہ صرف فنینسنگ تھی یا انویسمنٹ تھی ایک چھوڑے سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تو یہ تھے چیئرون پاکستان پیپرس پارٹی بلاول بٹو زرداری جو کہ اعتصابی عمل سے سخت نالا نظر آ رہے ہیں اور آج ظاہرے کے ایک خبر دن کی بڑی خبر تھی کہ آصف زرداری کے مو بولے بھائی ویس مظفر کی دوبئی سے گرفتاری کی بڑی ہیڈلائنز چلی ان کی گرفتاری کی لیکن بعد میں بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ وہ ان سے رابطے میں نہیں ہیں پچھلے دو سال سے اور یہ خبریں بھی غلط ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت یہ خبریں دانستہ طور پر چلوائے رہی ہے اور اس لیے چلائی جا رہی ہیں کہ عوام کا دھیان مہنگائی کے اوپر سے ہٹے جو حکومت نے مہنگائی کا بم عوام کے اوپر مارا یہ اس کا اثر زائر کرنے کے لیے جی رفت سعید فرمائیے گا کہ یہ خبر اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی بڑی ہیڈلائن تھی آج صبح کی کہ ویس مظفر جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے دوبئی سے بعد ازا بلاول بھٹو نے اس کی تردید کی اور ظاہر ہے کہ جب بلاول اس کی تردید کر رہے ہیں تو پھر اس کو آثنٹک مانا ہی جائے گا دیکھیں بہت دلچسخ خبر ہے یہ کل رات سے یہ گردش کرنا سوشل میڈیا پر شروع ہوئی تھی صبح یہ جو تھی یہ ٹیلیویزن چینل کی زینت بنی اور اس میں پاکستان کے تمام نمائی ٹی وی چینلز نے اسے دیکھا پاکستان کے جانے مانے جو تجزیہ کار اور خبروں پر گہری نظر رکھنے والے ہیں سب لوگ نے بیپر بھی دیئے ہم بھی اس میں شامل تھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی نہیں تھا اور کیوں اس کی ایک بڑی وجہ تھی ایف آئی اے نے بھی اس کی تصدیق کی تھی اور این ایب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی اب یہ نہیں پتا کہ یہ تصدیق کس طرح سے تھی یہ ایک پولیسی کا حصہ تھا یا ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا اس کے پسپنظر میں کچھ جانچنے کے لیے پیمانہ تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے ایک ٹی وی چینل پر انہاں مدار ہوئے انہوں نے انٹرویو دیا عویز مظفر نے کہ وہ ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ہے لیکن میری معلومات کے مطابق جو اندازہ ہوا ہے کہ وہ خود دل برداشتہ ہیں باہر رہ کر کیونکہ جو ان کے آصف علی زرداری سے ایک دیرینہ تعلقات تھے آصف زرداری انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ سن کے وزیر بلدیاد بنے تھے دوہزار تیرہ کے انتخاب میں وہ سوائی سملی کے رکن بنے تھے دیر اعلیٰ کے طور پر وہ پہچانے جاتے تھے تمام کا مطلق الانان قسم کے وہ آدمی تھے بہت دھیمے مزاج کے آدمی تھے اچھی طرح بات کرتے تھے حلقہ اعباب بہت وسیع تھا لیکن جو زمینوں کے معاملات ہیں شیگر مل کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے ان کی مطلوب ہو سکتے تھے لیکن اس میں ان کا تنازع ہی ہوا کہ بتایا یہی جاتا ہے ایک نیجی معاملہ ہے ان کا کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے خاتون سے تو جس کی وجہ سے آسل درداری سے ان کے اختلافات شروع ہیں انہوں نے خاصا سمجھایا اس کے بعد وہ ناراض ہو کے یہاں سے چلے گئے اور گئے بھی سنداز سے کہ پتا ہے چلا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے وہ ان کی میت لینے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں لہذا ان کو اجارت دی گئی وہ یہاں سے گئے لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے لیکن اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو عمران میں بتاؤں ان کے بہت ساری چیزیں کھلیں گی بہت ساری چیزوں پر سے پردہ ہٹے گا اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے لوگ محفوظ رہیں گے اس میں پھر آپ کی صحافتی برادری سے لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور بہت سارے بیروکریٹس کے نام بھی آئیں گے لیکن ایسا کچھ تھانی فیلحال اور یہ ایک ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے ملاقات ضرور کی ہے ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی تھی لیکن فیلحال انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اس کے فوراں بعد اس خبر کو تقویت دینے کے لیے آیا کہ ایک جو عمری گروپ کے جو سی او ہیں ایک ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو جل لائے جا رہا ہے انٹرپول ایکٹیو ہو گئی ہے لیکن بعد میں اس خبر بھی کی بھی قریصے تضبیق نہیں ہوئی لیکن اگر وہ نسار مورائی جو ہیں ان کی رہائی کا بھی آج حکم ہوا ہے درہا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا دیکھیں بڑے سنگین الزامات تھے جس طرح کہ ڈاکٹر آسم پر تھے اسی طرح کے الزامات ان پر بھی بہت سنگین نویت کے تھے اور لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی رہا نہیں ہو پائیں گے لیکن عدالت کا یہ فیصلہ ہے وہ عدالت سے بری ہوئے ہیں اور میرے خیال میں خاصت سیٹ بیک ہے یہ جن لوگوں نے تحقیقات کی تھی جنہوں نے اس کیس میں اس مقدمے میں جھول چھوڑے اور جس کی وجہ سے ہی ان کی بری ہوئے تو لہذا بری ہونے پر ہم کوئی نہیں دے سکتے ذرا اسی پوائنٹ کو رکھتے ہیں آپ کی طرف چودری صاحب آج بلاول جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹوز کے لیے پنڈی وہ بار بار اس کے لیے اس بات کو وہ آیاں کر رہے ہیں کہ بھٹوز کے لیے ٹرائل جائے وہ پنڈی میں باقی دوسروں کو اس پر ریلیف اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر بائی بکس چلیں کنوکشن جب تک نہیں ہوتی گرفتار آپ نہیں کر سکتے وہ آج یہ بھی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم کو بھی صرف الزامات کے اوپر ہی گرفتار کیا گیا جی چودری صاحب میں ان کی بلاول کی اس بات سے تیگری کرتا ہوں یہ بات تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی منطق اس کے پیچھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایک مقدمہ ایک معاملہ ایک واردات جو ہے جس جگہ پر ہوتی ہے اس کا مقدمہ اس کی تفتیش کسی جگہ پر کیوں نہیں ہوتی کیا کبھی میرے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی بلوچستان میں واقعہ ہوا ہو پنجاب میں واقعہ ہوا ہو کیپی میں ہوا ہو گلگت پلتستان میں ہوا ہو اور اس کی تفتیش کے لیے کراچی جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہو یہ گرچہ عدالتی معاملہ ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن جب کوئی یہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے پاس پھر اس آواز کے جواز میں کوئی نہ کوئی منطق ضرور ہوتی ہے کہ آخر اگر یہ مقدمہ کراچی میں چلتا رہتا تو اس میں کیا حرج تھا یہی نیب ہے نا یہی ٹیم ہے یہی انیویسٹیگیٹر ہیں یہی پریسیکیوٹر ہیں یہی ثبوت ہیں کوئی یہاں کے وہ ثبوت جو ہیں ڈبل تو نہیں ہو جائیں گے یا اگر کراچی میں رہیں گے تو ثبوت جو ہیں وہ کوئی دبلے پدلے تو نہیں ہو جائیں گے تو یہ جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو بلاویل صاحب ان کی پھر بات جو ہے وہ کرینے کیاس لگتی ہے نیب جو کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اور اس کو نوے روز تک رکھ سکتا ہے اپنے پاس لیکن مختلف مقدمات میں مختلف انویسٹیگیشن میں یا انکوائریز میں مختلف میار اپنائے گئے ہیں اس کے پیچھے ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی منطق ہوگی ضرور کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی لیکن ظاہر ہے ایک شخص جب جو جو فیکٹی ہوتا ہے اس کو پھر یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مجھے یا میرے بندے کو تو پہلے مرے لے میں گرفتار کر لیا گیا اور جبکہ جو ایکس وائی زیڈ تھا اس کو آخری مرے لے کے بعد گرفتار کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی شکایتیں اگر دور کر دی جائیں تو پھر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ دو پاکستان ہیں یا دو قانون ہیں یا تین قانون ہیں بلاول جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کی بات میں کوئی نہ کوئی وزن ضرور نظر آتا ہے چھیک رفت صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں سے یہ بہت ہی ہائی پروفائل مقدمات ہیں ان کی انگویسٹیگیشن ہے کتنا ایک اب زور کہیں گے کیونکہ چیزیں پھر ایسا لگ رہا ہے یا جو پیپلز پارٹی کا نیریٹیو ہے کہ اس کو پلڈیسائز کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا نیریٹیو یہ ہے کہ سیاسی کیا جا رہا ہے چیزوں کو دیکھیں جہاں بھی غلطی کرے گی نیب نے کئی جگہ پر غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یقیناً شکہ فائدہ ملزم کو ہی پہنچتا ہے تو یقیناً اس سارے معاملات میں آپ نے نصار مرائی کی مثال آپ کے سامنے ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی زور و شور سے تفتیش جاری ہے اس سب چیزیں عدالت میں ثابت بھی ہو سکیں پھر اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو عویس مظفر جو ہیں ان کا عاصف علی زرداری سے گوشت دھائی سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے بلکل قطع تعلق لہٰذا اس چیز کو پیپس پارٹی کے ساتھ ملا کر دیکھنا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہو کہ اگر عویس مظفر ٹپی کو یہاں لائے جاتا ہے تو اس کے ذریعے کچھ پریشرائز کیا جا سکے کچھ دباؤ لائے جا سکے یہ کسی سوچ کا حصہ جہاں یہ پلان ترتیب پایا ہو یا انہوں نے سوچا ہو نیب نے سوچا ہو کہ اس طریقے سے ہم دبا سکتے ہیں تو میرے خیال میں فیلال دو دھائی سال سے ماضی میں جو معاملات میں ملوث رہے یا کئی معاملات فائننشل معاملات اگر کہہ جاتے ہیں ان کے حوالے سے تو وہ بالکل ہو سکتے ہیں اس پر تفتیج بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیلال فیسٹل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے مدد ضرور لی جا سکتی ہے یہ کہیں نہ کہیں لیٹ کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے اب آپ نے بات کی دوسری جو آپ کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا میں بھول گیا وہ پلٹی سائز کر رہا ہے تو یقیناً معاملات کو جب سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی تو پھر وہ معاملات جو ہے عدالت میں جا کر بہت بے ترتیب ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ یقیناً اس ملزم کو پہنچتا ہے اور ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں بہت بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد تاریخ چودری صاحب و بیورو چیف کراچی رفت سعید آپ دونوں بات کر رہے تھے آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پر ناظرین ایک چھوڑے سے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے بی آر ٹی پروجیکٹ جو کہ کے پی کے حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے کیا اس کی کہانی ہے اس کے پیچھے کیا کیا چیز ہے آج بریک کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ناظرین پشاور بس ریپیڈ ٹرانسوٹ منظوبہ خبر پکتنکہ حکومت کی گلے کی ہڈی بن گیا جو اب نگلا جا رہا ہے نہ ہی اگلا آج اس منصوبے سے جڑے دو اہم نمائندوں کو فارغ کر دیا گیا سیکیٹری ٹرانسپورٹ اور ڈریکٹر جنرل پی ڈی اے کو عوضوں سے ہٹا دیا گیا وجہ بس منصوبہ وقت پر مکمل نہ ہونا قرار پایا اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز پشاور شہب الدین سے شہب الدین بتائیے گا آج جو دو اہم لوگوں کو فارغ کر دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ بھیانہ خواب بنتا جا رہا ہے یہ منصوبہ حکومت کے لیے یہ بلکل یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ بس ریپر ٹرانسٹ منصوبے میں کسی نے کسی کے قربانی دینی تھی کیونکہ اس کیونکہ اس پہ جو تنقید ہو رہی تھی جو حکومت کے طرف سے بار بار تاریخ ہی دی جا رہی تھی اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ اور پھر اس منصوبے سے وابستہ افسران خصوصاً ڈائریکٹر جنرل پیشاور ڈیولیپمنٹ آتاریٹی جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے گزشتہ دوری حکومت میں چی مہینے کا اور پھر بعد میں یہ حکومت جب سے آئی ہے تو تقریباً تین تاریخی اس حکومت نے دے دی 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 تو عوام کو کچھ دیکھانے کیلئے کسی نے کس کی قربانی دے نہیں تھی تو آج حکومت نے اس سلسلے میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان اور ڈائریکٹر جنرل پیشاور ڈیولیپمنٹ آتاریٹی اسرار کو قربانی کا بکرہ بنا دے دیا علانکہ یہ پوسٹنگ ٹرانسپورٹ تو روٹ لاد ہے آج اگر آپ دیکھیں تو اسرار اور کامران رحمان کے علاوہ اور بھی بہت سے افسران ٹرانسپورٹ ہو گئے گو کہ ان کا تعلق بی آرٹی کے ساتھ بلکل نہیں تھا وہ تو سرکاری آپ سران ہے ان کے ٹرانسپورٹ کر دی گئے اسرار کو اپنے جو اس کا اصل محکمہ ہے ایکاؤنٹس وہ اس میں بیجے گئے ہیں اور کامران رحمان سیکرٹری ایڈ ہی میں ہے کل وہ کسی دوسرے جگہ پر سیکرٹری لگ جائیں گے لیکن وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے اس منصوبی کے تاخیر کے وجوہات جاننے کیلئے پرامنشل انسپیکشن ٹیم کو دس دن کا محلت دیا تھا تئیس مارچ کے بعد کہ جب انہوں نے افتتا کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہے تو نامکمل منصوبے کا وہ افتتا نہیں کریں گے اور صبحی وزیر اطلاعات نے ایک بس حیط آباد سے لے کے چمکنی تک اس روٹ پر لے کے آ گئے تو اس کے بعد وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے پرامنشل انسپیکشن ٹیم کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جوہات جانے اور جو لوگ اس میں قصروار ہے نشاندہ ہی کرے آج جب کل یہ پرامنشل انسپیکشن ٹیم کے ریپورٹ وزیراعلا خیبر پختنخواہ کو بیجے گئی تو ذرائع کے مطابق اس ریپورٹ میں سیٹری ٹرانسپورٹ کامران ایمان اور ڈائریکٹر جنرل پیڈی اے اسرار ان کو قصروار ٹہرائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی قصروار ٹہرائے گئے ہیں لیکن فیل وقت ان دو اب سران کے قربانی دے دی گئی ہیں ان کو کٹے لائن لگا دیا گیا ہے اور اس ریپورٹ میں ذرائع کے مطابق جو کہا گیا ہے اور جو پرامنشل انسپیکشن ٹیم کے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبی میں تقریبا ست عرب روپے کے کرپشن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے لیکن صوبائی حکومت اس کو نہیں مان رہی ہے اور صوبائی وزیر اطلاعات شوکتی سبزائی سے جب اس سلسلے میں ہمارے بات ہوئی تو ان کا کہنا تاکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو لوگ اس میں قصروار تھی کیوں کہ ہم نے نہیں کہا تاکہ یہ منصوبہ گھب مکمل ہوگی پیچھلی دوری حکومت میں بھی پرویس خٹک کو انہی حقومت نے کہا تاکہ سات عرب روپے کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے اس میں بتائیے کہ آخر پشاور بس منصوبے میں اتنی تاخیر ہو کیوں رہی ہے اب حکومت کا اب کیا موقع ہے اس کے اوپر شاہب جی اس میں تاخیر میں تاخیر جو وجوہات ہیں وہ تو کئی وجوہات ہیں اس میں بار بار ڈیزائن تبدیل کرنا اور اس میں ان کو مختلف قسم کے مسائل پیش آئے ہیں کیونکہ اس کا کوئی ڈیزائن پہلے سے تیار نہیں ہی کیا گیا تھا ابھی جو ریپورٹ پرابینشل انسپیکشن ٹیم کے آئی ہے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے لئے کوئی پلیننگ نہیں کی گئتا ہے یہ دنیا کا واحد منصوبہ ہے کہ وہ یہ بغیر پلیننگ کی شروع کیا گیا ہے اور ابھی تک بغیر پلیننگ کی ہی جاری ہے تو اس میں وجوہات کئی بھی ہے کہ جو ایشن ڈیولیپمنٹ بینک ہے دے رہی ہے اس منصوبی کیلئے اور پیشاور ڈیولیپمنٹ آتاریٹی یہ دو اس کے ریسپانسبل جو ادارے ہیں ایشن ڈیولیپمنٹ بینک کا تو کہنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے کیونکہ شروع ہی میں گزشتہ دوری حکومت میں ایشن ڈیولیپمنٹ بینک کے جو اہلکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرویس خٹک کو انہوں نے پہلی ہی کہا تھا کہ یہ منصوبہ چوبیس مہینوں سے لے کے چونتیس مہینوں تک ہے لیکن وہ کوشش کریں گے کہ اس کو اٹارہ مہینے میں کمپلیٹ کریں گے لیکن ان کا کہنا تھا کہ پرویس خٹک جو ہے نا وہ بار بار انسیسٹ کر رہے تھے کہ اس کو چھ مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ اپنے طرف سے چھ مہینے کا ٹائم دے رہے تھے شاید کہ وہ اس سے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے کوشش کر رہے تھے ہمارے طرف سے یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ یہ چھ مہینے میں کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو یہ بھی اس میں کئی سٹیشنز نامکمل تھے اس میں انڈر پاسز میں مسئلے تھے اس میں جو پلایورز ہے جو اوور ہیڈ رہ جائے اس میں چھوٹے گاڑی تو ٹرن کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ موڑ ہے اوور ہیڈ میں لیکن جو بڑی گاڑیاں ابھی آئی ہیں تو وہ بڑی گاڑی اس میں ٹرن بھی نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک حکومت کے موقع کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمارے جب وزیراعلا خیبر پختنخواہ بات ہوئی ہے یا صوبائی وزیراعلا خیبر پختنخواہ سے جب بھی میڈیا کے انٹریکشن ہوتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تیس مارچ کو اس منصوبی کا افتتا کریں گے اور ان کا کہنا کہنا تھا کہ تیس مارچ کو اگر یہ منصوبہ یہ اداری مکمل نہ کریں تو پھر آپ دیکھ لیں گے آپ میڈیا بھی ادھر ہے اور میں بھی ادھر ہی ہوں تو پھر دیکھیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور تیس مارچ کو وزیراعلا خیبر پختنخواہ اسلام آباد چرے گئے اور شوکت یوسف زی جو حکومت خیبر پختنخواہ کے وزیر اطلاعات ہے وہ ایک بس لے کے میڈیا والوں کو بیٹھا کے وہ حیط آباد سے لے کے اسی روڈ سے چلے گئے ایک ایسا منصوبہ جو بغیر کسی پراپر چل رہا ہے جس میں ورلڈ بینک جیسا دونر جو ہے وہ انوالو اور اس کا پی سی ون کیسے اپروو ہوگا اور آگے بڑے بڑے سوال یہ نشانے اس منصوبے کے لیے اور بڑی پرتیں کھلیں گی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءالا آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال کیے اللہ حافظ